پولی ہائیڈرم نیوس پرگننسی کے دوران بیبی کے اطراف موجود ایم نیوٹک فلوئیڈ کی ضرورت سے زیادہ مقدار کو پولی ہائیڈرم نیوس کہتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے ویڈیو میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایم نیوٹک فلوئیڈ کی پیمائش AFI یعنی ایم نیوٹک فلوئیڈ انڈیکس کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس کی نارمل رینج 8 to 18 سینٹی میٹر ہے یعنی ایم نیوٹک فلوئیڈ انڈیکس کا 18 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو جانا یا الٹرا ساؤن کے دوران سب سے ڈیپ پاکٹ کی ڈیپٹ 8 سینٹی میٹر سے زیادہ آنا پولی ہائیڈرم نیوس کہلاتا ہے یہ مریض لینے کلی لارچ فور ڈیٹس یوٹرس کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں پولی ہائیڈرم نیوس ایم نیوٹک فلوئیڈ کی زیادہ پروڈکشن یا کم ریمیوول کے نتیجے میں درپیش ہوتا ہے پولی ہائیڈرم نیوس کی وجوہات 62-65% کیسز میں ایڈیوپیتھک یعنی اننون ہوتی ہیں یا پھر 25-30% کیسز میں مختلف میٹرنل کاؤزز اور 10-20% کیسز میں فیٹل کاؤزز ہوتے ہیں میٹرنل کاؤزز میں ڈائیبیٹیز سرے فیرست ہے اور فیٹل کاؤزز میں بہت سی فیٹل انوملیز جیسے سینٹرل نروس سسٹم میں نیورل ٹوب ڈیفیکٹس غزہ کی نالی کے مسائل میں پروکزیمل گیسٹرو انٹسٹینل اپسٹرکشن یا ٹریزیاز بچے کی ایبڈومینل وال کے ڈیفیکٹس بچے کی کارڈیو ویسکولر سسٹم ریسپائری سسٹم یا سکیلیٹرل سسٹم کی انوملیز ٹوین پریگننسی میں ٹوین ٹوین ٹرانسفیجن سنڈروم شامل ہیں ایڈیوپیتھک مائل کیسز کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ یا انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ فالو اپ اس ایڈوائیز ادھر آپشنز میں میٹرنل ڈائیبیٹیز کا اچھا کنٹرول یوز آف سم میڈیسنز تھیرپیوٹک ایمیو سینٹیس ایس ایڈوائیز بائی یور دوکٹر شامل ہیں پولی ہائیڈرمناز کی کامپلیکیشنز میں پری ٹرم لیبر یعنی وقت سے پہلے لیبر پین کا سٹارٹ ہو جانا ایب نورمل فیٹل پریزنٹیشن ہو جانا آملائیکل کارٹ کا پرو لیپس اور پوسپارٹم ہیمریج شامل ہیں تینکو فر یور تام موسیقی